تو جی بھی ویزیہ دیکھ رہے ہیں مزید نبی کا منظر اور لوگوں کا رکھ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور اس طرف جنت البکی کا گیت مختلف جگہوں پہ مختلف بورڈ لگے ہوئے جس کے بارے میں ساری جو تفصیلیں وہ دی گئی ہے اچھا یہاں پہ آپ قبروں میں فرق دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک پتھر والی اور دو پتھر والی قبریں یہاں پہ جو کھڑے ہو کے موزن آزان دیتا ہے وہ یہ والی جگہ ہے اس کے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ممبریں جہاں پہ امام کھڑے ہو کے اپنا خطبہ وغیرہ دیتے ہیں یہ دو بروس آ چکے ہیں اور یہ رہ دوسرا اور یہ رہ حسنین بھائی کا برگر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محمد علی مدینہ منورہ سے میرے ساتھ ہے حسنین اور محمد مصطفیٰ اور اس وقت جا رہے ہیں مسجد نبی اثر کی نماز پڑھنے جمعہ کا دن ہے جو آج کی جو ایکٹیوٹیز ہے کچھ شاپنگ کرنی ہے کئی مختلف جگہوں پہ جانا ہے تو مدینہ منورہ کا یہ محول اور آج کا جو ہماری وزٹ ہے وہ آپ کو دکھائیں گے اور ابھی چلتے ہیں مسجد نبی یہاں سے آپ سیدھا جائیں گے جنت البقی میں اور میرے پیچھے بلکل اس طرف ہے یہ مسجد بلال اور پارکنگ یہاں پہ کیوں یہاں سے آئیں اور ہم چلتے ہیں آگے پہلے اثر کی نماز پڑھتے ہیں اور تقریباً اثر کی نماز ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے ہم جب تک اندر پہنچیں گے مسجد میں نماز ہو جائے گی بہت زیادہ کرمی ہے سامنے جنت البقی ہے اور یہ حجاج کرام جو بہاں نکل رہے ہیں مسجد نبی سے آپ رش دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا رش ہے اور مختلف ملکوں کے یعنی پوری دنیا کے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں جو آپ کے سامنے اور بلکل حج کا ماحول ہے اس وقت اور مختلف رنگ اور مختلف نسل کے لوگ جو آپ کے سامنے اور سامنے دیکھ سکتے ہیں آپ کے گروپس آپس میں وہاں سے جا رہے ہیں اور ابھی کافی لوگ نکلے نہیں ہیں کیونکہ ابھی نماز ختم ہوئی ہے اور کافی لوگ اس طرف سے نکل چکے ہیں ماشاءاللہ سے اللہ سب کو توفیق دے حج پہ آنے کی اور سب کو توفیق دے یہاں کی زیارت کرنے کی ہاں ادھر اندر آپ ایسی میں بیٹھ آتا ہے اندر ایسی میں بیٹھیں گے جی تو ہم وہ اندر ایسی میں اس طرف سے جائیں گے وہ دور ہے بہت اس طرف یہ جا رہے ہیں لوگ جنت البقی میں اور ہم بھی چلتے ہیں جنت البقی کی زیارت کرنے اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں جنت البقی کے اندر کا منظر تو جی بھی وہ زیارت ہے رہے ہیں عزید نبی کا منظر اور لوگوں کا رچند ہم پر دیکھ سکتے ہیں اور اس طرف یہاں جنت البقی کا گیٹ اور اس طرف آپ پر اندر ہوں گے اور ہم اندر کا جو منظر گاہیں گے تو جیسا ہی آپ یہاں پر اندر ہوتے ہیں تو یہ اندر کا محول ہے اس طرف مختلف جاؤں پہ مختلف بورٹ لگے ہوئے جس کے بارے میں ساری جو تفصیلات دی گئی ہیں اور یہ جنت البقی کے اندر کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں اچھا یہاں پہ آپ قبروں میں فرق دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ ایک پتھر والی اور دو پتھر والی قبر ہیں تو ان میں یہ فرق رکھا گیا ہے جو دو پتھر والی قبر ہیں وہ عورتوں کی ہے اور ایک پتھر والی قبر جو ہے وہ مرد کی ہے تو جنت البقی میں یہ فرق رکھا گیا ہے قبروں میں تاکہ پتہ پڑھ سکے کہ کون سی قبر عورت کی ہے اور کون سی قبر مرد کی ہے تو جی بھی وزیر تھوڑا سا کور تھا جنت البقی کے لیے جنت الوکی کا منظر آپ کو دکھائے اندر سے اور اس طرف ہم بہا نکل کے آ چکے ہیں اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کا عرش مختلف نیشنلٹیز مختلف لوگ یہ جو یہاں سے آ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر کے وہاں سے بہار آ رہے ہیں اور وہاں سے جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں وہاں سے جو انٹر ہو رہے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں نماز کی طرف کئی جگہ دیکھ کے نماز پڑھتے ہیں اور بچوں کو لگی ہے پیاس تو سامنے کولے رکھے ہوئے آپ وہاں سے پانی پی سکتے ہیں جی مستفع بھائی آپ بھی لیں اور مجھے بھی پلائیں آپ پی لیں آپ پی لیں ہاں بچوں نماز اندر چل کے پڑھے ہیں یا یہاں پہ جو شاہوں ہیں وہاں پہ پڑھے ہیں اندر چل کے چلتے ہیں اندر کی طرف نماز پڑھنے اتنی ڈھوپے اتنا پشینہ ہے کہ مجھے لگ رہے میں پسینے سے ہی نہ جاؤں گا جی ماشاءاللہ یہاں پہ اندر کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں اندر بھی لوگ بھرے پڑھے ہیں اور بہت سارا رش ہے یہاں پہ آج ہی ہوگا خار سر پہ زمزم پی لوں زمزم پی لیں گے ٹھیک ہے بھائی ہمیں بھی پلائیں پھر آپ بھی پی لیں یہ آ گیا ہمارے لئے آپ پی ہو یہ کیاں سے میں نے لے لیا ہے ہم چلتے ہیں پیچھے کی طرف اور کہیں جگہ دیکھیں نماز پڑھتے ہیں اور پھر بہاں پہ کرتے ہیں یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں ریاض الجنہ اور سامنے آپ دیکھ رہے ہیں روزہ رسول اللہ اور یہ سہن جو ہے ریاض الجنہ کے بالکل سامنے ہے یہ سارا جو ایرے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ریاض الجنہ ہے اور وہاں پہ روزہ رسول اللہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اجاز کرام جو ہیں وہ عبادت میں اور قرآن شریف پڑھنے میں مصروف ہیں اور اس مسجد میں نماز پڑھنے کا کتنا سواب ہے یہ رہا سامنے لکھا ہوا ہے ہزار نمازوں سے افضل ہے یہ سامنے وہ سارے اصحابہوں کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفہ رشدین کے سامنے نام لکھے ہوئے جو آپ کو سامنے نظر آ رہے ہوں گے سامنے وہ آپ کو جالیاں نظر آ رہی ہیں جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور باقی اصحابہ کرام جو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور یہاں پہ جو آپ یہ سامنے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو کھڑے ہو کے موزن آذان دیتا ہے وہ یہ والی جگہ ہے اس کے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ممبریں جہاں پہ امام کھڑے ہو کے اپنا خطبہ وغیرہ دیتے ہیں وہ یہاں پہ سامنے ہیں یہ پورا ریاض الجنہ کا منظر ہے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ سارا ہے تو اس طرف ریاض الجنہ اور اب کوئی پرمنٹ وغیرہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں اندر جانے میں آسانی ہو گئی پرمنٹ نہیں لیا ہوا تھا بچے یہ جو پہلی دفعہ جا رہے ہیں اندر اور یہاں پہ نماز پڑھنے کے لئے ہاں 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 بھا بھا ستو جی بھا سبی جنہ سے بہاں نکل چکے ہیں نپل پڑھ کے اور باگے کی طرف جا رہے ہیں اور آگے کا محول دکھاتے ہیں تھوڑی دیر میں جانا ہے مزید کمامہ پہلے 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 پ تو مسجد نبی اور غمبت الخضرہ یہ حفظ ہے اور یہ جہنے کبوتر اڑانے کے لئے تو یہاں پہ نماز جنازہ اور ایدین کی نمازیں یہاں پہ ہوا کرتی تھی ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کبوتروں کو دانا دیا جاتا ہے مسجد اگمامہ کی طرف اور اس مسجد کی جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بادل نے سایا دیا تھا اور تب ہی اس مسجد کا نام سایا والی مسجد ہے اور مسجد اگمامہ اس کو عربی میں کہتے ہیں تو جی یہ بچے لگے ہوئے یہاں پہ کبوتروں کے ساتھ کھیلنے میں یہ پا یہ دیکھیں جناب یہ دیکھیں بس میرے خیال میں یہ کبوتروں کو تھکانے والی بات ہو جائے گی اب بہت ہو گیا بھائی زیادہ ماں تڑا ان کو کھانے بھی دو کبوتر روڑا رہا ہے بھائی مصطفہ بھائی بھی لگے ہوئے کبوتروں کے پیچھے یہ دیکھیں جناب اور کبوتر بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ آپ اوپر یہاں بھی دیکھ سکتے اور پیچھے یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کبوتر آہ حسنین بھائی کیا کریں آپ کبوتروں کو ڈائیں گے یا دانا دیں گے یہ بات یہ ان کو ڈالا رہے ہو دانا کھلا رہے ہو یہ تو یہ مسجد کمامہ کا منظر ہے یہاں پہ کافی سارے حاجی ہیں یہاں پہ اور کبوتروں کا منظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں بچے ابھی تک لگے ہوئے اور مسجد کمامہ کے اس طرف یہ ووٹ رہ کے جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کبہ کے لئے جاتے تھے اور واپس آتے تھے اور اس کے بالکل اس طرف اگر آپ مڑیں گے یہاں سامنے مسجد نبی اور یہ جو ہے طریق قربان ہے اس طرف بسیں چل رہی ہیں آج کل زیارت کے لئے یہاں سے جاتی ہیں اور یہ سامنے تین نمبر سٹاپ یہاں پہ رہے ہو شروع آگے سے ہو رہی ہیں وہاں سے اس طرف سے اور وہ بھی بسیں یہاں سے جاتی ہیں آگے اور یہاں سے تھوڑا آگے جائیں گے سامنے پل ہے پل کے نیچے کافی گاڑیاں اور بھی کھڑی ہوتی ہیں جو آپ کو اس ٹریک پہ آگے لے جائے گی اور پندرہ ریال ایک بندے کا جو ہے کرایا ہے یہاں سے مزید کبہ تک تو جی بھی بسیرہ والید بروس اور ماشاءاللہ سرش بلکل نہیں ہے چینجنگ ہو گئی ہے کافی اور چھت آگئی ہے ماشاءاللہ مصطفہ بھائی کی شورمہ پہلے ہی آگئی ہے بھائی جان اٹھائیں شکل دیکھیں اس کی نعراض ہے ہم سے بھائی ٹیسٹ کر کے بتائیں نا کسا ہے غرم ہو رہا ہے کولڈنگ لے کر آئے ہیں مرسف بھائی گئے ہیں ادھر سے کولڈنگ اٹھا رہے ہیں اپنے کرت سے اوپر سے یہ بھاس نے ان کو بریدیا ہے آجو بھائی آجو جلدی 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 مرسف بھائی کو پیسز کروا کے دیا ہے شورمہ اور یہ شروع ہو چکے ہیں اور ہم انتظار میں کبھی تک ہمارا بروس نہیں آیا ہے اور ان کا برگر نہیں آیا برگر 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 بہت مازے گئے بہت مازے گئے بہت مازے گئے دھگب میں گھوم گھوم کے کالی ہو گئے ہیں اچھا ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں یہ والی مرنڈا جو ہے ان بچوں کو بہت پسند آئی ہے اور کہہ رہے کہ یہ والی مرنڈا پاکستان میں نہیں ملتی اگر آپ کے پاس کہیں بھی ملتی ہے تو کمیٹس میں بتائیں یہ دو بروس آ چکے ہیں اور یہ رہا دوسرا اور یہ رہا حسنین بھائی کا برگر تو جی بیواز کھانا کھانا چرو کرتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد آپ کو ریو دیتے ہیں ان کا تو جی بیواز کھانا کھا لیا ولید بروس خاص طور پر اور اب چلتے ہیں شاپنگ کی طرف اصلن ہوتا یہ ہے کہ پہلے شاپنگ ہوتی ہے بعد میں کھانا ہوتا ہے لیکن ان کو پہلے بھوک لگ گئی تھی اور اب جا رہے ہیں شاپنگ کی طرف یہ ہے کیا منظر ہو رہی ہے کیا منظر ہو رہی ہے جی بیواز یہاں سے کچھ شرٹیں اور کچھ کپڑے لینے ہیں تو یہ مال ہے اب اس میں انٹر ہو رہے ہیں اور یہاں سے کچھ چیزیں لینے ہیں تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف سائز مختلف ٹی شیٹ سے رکھی ہیں آگے تک آخر تک اس طرف بھی اور دیکھتے ہیں کہ کونسی لے رہے ہیں ان کو اور ہم نے یہ دو شرٹیں لی ہیں ایک یہ اور ایک یہ چلتے ہیں کاؤنٹر پر پیسے کروانے کے لیے ماشا اللہ ماشا اللہ بہترین تو جی بھی شاپنگ ہو گئی اور کافی ساری چیزیں لے کر رہے ہیں کچھ کانے کے لیے بھی لائے ہیں اب گھر جا کے باقی چیزیں کھائیں گے بہت تھک چکے ہیں امید ہے آپ کو آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کریے گا بہت تھک چکا ہوں ہے نا بھائی تو اگلے ویلوگ تک مجھے نے اجازت تب تب کے لیے اللہ حافظ